اسلام علیکم میں اکدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے خالق اس موقع پہ جو میں آج وی لاغ کرنے جا رہا ہوں مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں کس پہ وی لاغ کر رہا ہوں کس سٹیٹمنٹ پہ کر رہا ہوں لیکن میں نے اخبارات میں دیکھا بڑے موٹے موٹے سٹیٹمنٹ آیا ہے تو میں نے کہا لگا رہا سب میں بھی اس پہ اپنی رائے دے دوں خالق میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں لیکن جب پاکستان کے آئین کی کوئی بیزتی کر رہا ہوں پاکستان کے قوانین کی بیزتی کر رہا ہوں پاکستان کے عوام کی کوئی بیزتی کر رہا ہوں تو پھر یقیناً مجھ جیسے ہر آدمی کا فرض ہوگا کہ اس شخص کو اس کی اوقات ضرور یاد دلائیں ہاں میں کس کی بات کر رہا ہوں آج آپ نے بیان پڑھا ہوگا شیخ رشید صاحب کا کہ انہوں نے دو چار باتیں ہیسی کہیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ نے کہا ہے دیکھیں کون کہہ رہا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہا ہے جن کی ون مین پارٹی ہے اس شخص کو دوسرا کوئی سیاستدان نہیں ملا کہ جو اس کی پارٹی کو جوائن کرے کوئی ملا ہے اگر ہے تو بتا دیں شیخ رشید صاحب نے جو جماعت بنائی ہے لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا کوئی ہائی لیول کے سیاستدان چھوڑیں لو لیول کے سیاستدان بھی کئی لیول لو انہوں نے بھی جوائن نہیں کیا تو یہ ون مین پارٹی ہے گیٹ نمبر چار کے ملازمت کی بنیاد پہ بخشش مل جاتی ہے ان کو میں غلط کہہ رہا ہوں پوچھ لیں کسی سے بہت سے باتیں ہیں جو ہم کھول بھی سکتے ہیں لیکن بھارت تو ایک ایسا شک جو بخشش کی بنیاد پر وزارت میں ہو اور جس کی سیاسی جماعت میں اس کے علاوہ کوئی سیاسی پاکستان سے کتنے سیاسی لوگ ہیں کوئی پی ایویلن میں جاتا ہے کوئی پی پیپلس پارٹی میں جاتا ہے کوئی پی ٹی آئی میں جاتا ہے جے ایو آئی میں جاتا ہے میم کیوں میں جاتا ہے ایو ان کے چھوٹی چھوٹی جماعت میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ ون مین پارٹی میں کوئی پاکستان کا سیاسی کردار آنے کو تیار نہیں ہے تو سمجھ لیں ان صاحب کی پارٹی کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے سیاسی طور پر اور آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب پاکستان کے کسی بھی خطے سے کھڑے ہوں گے میرٹ پر الیکشن ہو جائے تو ایسی شرم شرمنات ان کو شکست ہوگی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کی یہ اوقات ہے آپ کا یہ مقام ہے اور آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے چار شریف ہمیشہ کے لیے ختم بھائی وہ شریف ہمارے شہدار نہیں ہے اگر یہ بات آپ نے یہ بھی کہی ہوتی کہ پاکستان کی سیاست سے پی ایم ایل کیوں کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ان کے چار آدمی خیات ہو جائے گی یہ ایم کیوں کی چار آدمی تب بھی ہمارا یہ ریکشن ہوتا کہ ہم آپ کو آئینہ ضرور دکھاتے ہیں کہ آپ کی اوقات کا ہے اور آپ تھوک رہے ہیں اوپر کی طرف جہاں سے سارا تھوک آپ کی اوپر آ رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے مقبول لیڈرز ہیں اس وقت آئیے میں اس کا بھی تذجیہ کر دیتا ہوں اور سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں پاکستان کے انکرز میڈیا پرسن صحافی انیلیس جو بھی چاہے ان کے بدترین مخالف ہوں آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی پی ایم اے لے دے اور سب سے مقبول لیڈر بھی وہ ہیں نواز شریف مجیب نواز حالانکہ رکٹمائز کیا گیا حالانکہ الزامات لگائے گئے حالانکہ جیلوں میں بھرا گیا حالانکہ کیسز بنائے گئے حالانکہ سب کچھ کیا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پی ایم اے لین ہے اور لیڈر ہے تو وہی ہے تو ایک ایسا لیڈر جو عوامی لیڈر ہے جو سب سے مقبول ہے آپ کہتے ہیں اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوئی آپ کس حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کری آپ کو دیتا ہے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان پر جس کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ اب جو ہے نواز شریف والے چاہتے ہیں ان پر ہو جائے کوئی اچھا ہاتھ ہے تو ہر آدمی چاہے گا اور اگر پاکستان کی سیاست میں ان ہاتھ کی ضرورت ہے تو ضرور چاہیں گے جس طرح عمران خان چاہتے ہیں تو کوئی عمران خان لڑ لیں گیا محمد فضل الرحمن بھی چاہیں گے لابل بھٹو بھی چاہیں گے نواز شریف بھی چاہیں گے اس میں کونسی بہت ہے لیکن اگر ایسا کوئی ہاتھ ہے جس کو رکھنا باعث سے شرم ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں چاہے گا اچھا سیاست دان تو نہیں چاہے گا جس کے پاس عمامی طاقت ہے ہاں جو سیلیکٹڈ لیڈر ہوگا جو سیلیکٹڈ لیڈر ہوگا وہ تو چاہے گا کہ ایسا ہاتھ اس کے اوپر رہے کیا ان کے اوپر جو بائیڈن کا ہاتھ ہے یا ٹرم کا ہاتھ ہے یا آپ کے انٹرنیشنل مافیاس کا ہاتھ ہے یا اسرائی کا ہاتھ ہے یا مودی کا ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے بھائی بتائیے نہ ذرا کھل کے شرمانی چاہیے کس قسم کی گفتوئی آدمی کرتا ہے صرف خوشنودی کے لیے صرف خوشنودی کے لیے کہ عمران خان صاحب ان سے خوش ہو جائیں گے کہہ رہے بھائیہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں آپ کا آپ یقین ماری ہیں آپ عام طور پر عوام میں آئیے تو آپ کو جوتے پڑیں گے لوگ اب آپ سے بیزار ہے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے لوٹے ہیں کتنے بڑے آپ ایسی شخصیت ہیں جو اس طرح کی غیر ضروری تعریف کر کے اپنی منسٹری کو پکا کرتے ہیں ایسے ایک بات بتا دوں میں آپ کو عمران خان صاحب آپ کو انتہائی نہ پسند کرتے ہیں جس طرح وہ چینل میں آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ان کی دل کی بات تھی آپ کو برداشت کیا ہوا ہے اس لیے کہ آپ گیٹ نمبر چار کے ملازم ہیں ملازمت دیوئی ہے تو بخشش کی بنیاد پر آپ کو ہے لیکن یہ کیا رائٹ ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اتنی بڑی بات ہیں اس ملک کا کوئی ادارہ کوئی شخص چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانا شخص سیاست سے مائنس چاہے اس کی دو رکنی پارٹی ہو اور آپ ایک ایسی جماعت کو جس کی اس وقت توتی بول رہی ہے پاکستان میں سب سے بڑی سیاستی جماعت ہے سب سے مقبول لی جائے مطلب حمزہ ہی کو لے لی جائے مریم کل چھوڑے نواز شریف شعبہ شریف آپ اگر حمزہ اور مریم کھڑے ہو جائیں تو آپ کی اوقات کیا ہوگی بتائیے کیا بولوں میں تو جس کو پاکستان کی عوام چاہے گی وہ سیاست کرے گا یا جسے آپ چاہے گی وہ سیاست کرے گا آپ دنیا پاکستان آپ نے کسی جگہ پر بولا جو مجھ تک بھی بات پہنے اوروں کو پہی ہو گئی ہوگی کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی دو کی ایک تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ گئے اور دوسرا عمران خان صاحب کا ساتھ دے گئے لیکن آپ پچاس ہزار دفعہ مر کے زندہ ہو جائیں جو مجھے پتہ ہے جتنا مجھے اندازہ ہے کہ پی ایم ایل ایڈ میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو پتہ چلیے تو کیوں نہ آپ بے جا تعریف کریں کہ عمران خان صاحب آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے منسٹری میں بھی رکھیں حالانکہ آپ کی کارگردگی ریلویر میں بھی تھرڈ کلاس رہی اور منسٹری آف انٹیریئر میں بھی تھرڈ کلاس ہے یہاں تو آپ کی اختیارات ہی بہت محدود ہیں میں تو بتا چکا ہوں لیکن مہارا تعریف کیے جائیں لیکن پاکستان کے آئین کی بیرمتی نہ کریں جو یہ کہتا ہے کہ اس ملک کی سیاست اختیار طاقت عوام کے پاس ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہوگی کون سی جماعت آگے چاہیے اور سر پہ ہاتھ سر پہ ہاتھ عوام کا ہونا چاہیے یہ آئین کہتا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت پر کسی لیڈر پر اگر عوام کا ہاتھ موجود ہے تو وہ سب سے طاقتور اور سب سے مقبول لیڈر ہے تو آئیے دیکھئے زمنی انتخاب ہوا ہے حکومت میں آپ ہیں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں جو بیسیکلی ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے یقیناً ان کو جس طرح لائے گیا ہے لیکن کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں آپ کے تیرہ الیکشنز میں سے گیارہ الیکشنز میں بدترین شکست آپ نے ہوئی اور گیارہ جو الیکشن ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کس جماعت کو ملائے کس لیڈر کے نکلنے پر عوام جو ہے وہ یوں نکلتی ہے تو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو ہے یا آپ کو کسی نے دیا ہے آپ کی سننے میں اب آیا ہمیں کہ آپ کی ملازمت بھی اب نہیں رہے گی گیٹ نمبر چار کی تو آپ کو بخشش بھی نہیں ملے گا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ تنظیمی حوالے سے اور کارگردگی کے حوالے سے عمران خان کا فیوچر ختم ہے تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ آنے والے کس شخص کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کی اس طرح کی گھٹیا تعریف کرنی ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کو وزارت دے دیں ٹکٹ دے دیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے ناظرین کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں حالانکہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میرا فرض ہے کہ میں جب آئین کی بیرمتی سنوں تو میں چیزوں کو کروں یہ اختیار صرف آئین کا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کون لوگ کام کریں گے کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے اور وہ فیصلہ عوام کرے گی اور الیکشن سے کرتی ہیں تو میرٹ پہ آپ الیکشن کرا دیں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ شیخ رشید صاحب کی اوقات کتنی ہیں یا ان کے چاہنے والوں کی اوقات کتنی ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے خود یہ شخص اپنا مذہب اڑاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میڈیا میں اور یقینا میڈیا میں اس کو کار بڑی ہینڈ لائن ہے کہیں نہ کہیں کے میں نے ایک دو اخبارات میں دیکھا اور مجھے افسوس کے ساتھ کہ مجھے اس شخص کے اوپر وی لوگ کرنا پڑا جس کو آج میں نے کہا پاکستان کی سیاست میرٹ پہ ہو جائے تو پاکستان کی عوام بھی لات مار کے نکال دے گی سیاست سے عمران خان بھی نکال دیں گے اور گیر نمبر چار جہاں یہ ملازمت کرتے ہیں وہ بھی نکال چکے یہ چند باتیں تھی اور اس صورتحال میں ابھی جو حالات پیدا ہوں گے اس صورتحال کو یقیناً وہ وقت آ رہا ہے وہ چیز آ رہی ہے کہ عوام اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے اور وہی فیصلہ اس ملک میں ہوگا جو آئین کہے گا جو آئین کے لحاظ سے سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے وہ کہہی اللہ کے بات تو جس کو بھی ووٹ دیں اگر عمران خان کو عوام میرک پر ووٹ دیتا ہے تو عمران خان سب سے بڑی طاقت ہے اور اگر یہی ووٹ آصف زردانی کے پاس جاتا ہے تو اور یہی ووٹ اگر آپ جیسے لوٹے کے پاس بھی چلا جاتا ہے اگر عوام آپ کو دے دیتی کی ووٹ تو آپ طاقت ہے لیکن ابھی جو گراؤنڈ ریئیٹیز ہیں اس میں عوام کی سبردست بھرپور سپورٹ پی ایم ایل این کو ہے اور سب سے بھرپور لیڈر اس وقت یہ چار ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے چند دن انتظار کیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی سیاست ختم ہوئی ہے اور کس کی سیاست ختم ہونے والی ہے ٹوکدانش کو جارہا دیجئے اللہ حافظ